تیری چوانی کی ضرورت تھی میں نے کہتا دولت نہ کماؤ میں نے کہتا کاروبارت نہ کرو میں نے کہتا تم نوکری ناچھی ڈھونڈو یہ سب کچھ تلاش کرو لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا دو جہاں کے نبی نے تیرے اور میرے تک پیغام پنچانے کے لیے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے ہیں جب میرے رسول چلتے حضور کے گھتبوں پہ پتھر بارے جاتے ایک قدم پہ پتھر لگتا میرے رسول دوسرے قدم پہ پلڑتے دوسرے پہ پتھر رکھتا میرے حضور واپس پلنے پڑھتے شدت درد اور احساس کرم سے تھک کر میرے رسول نیچے بیٹھ جاتے ان کے دو عباش آگے بڑھتے حضور کو کندوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے میرے حضور پھر چلتے وہ پھر پتھر مارتے اتنے پتھر مارے گئے چاند سے خوبصورت ملیاں خون سے نچڑنے لگی کل ہم سے اگر پوچھ لیا گیا تمہیں جوانی بڑی عزیز تھی تمہیں نوکری بڑی عزیز تھی تمہیں کاروبال پڑا عزیز تھا تمہیں دنیا کا حس اچھا لگتا تھا تمہیں میرا رسول یاد نہ آیا تمہیں غار کے نوکیلے پچھروں میں ساتھ رکھتے تمہاری لئے ہدایت کی دعائیں کرتا ہوا میرا پیغمبر یاد نہ آیا مجھے بتاؤ تم نے کتنی زندگی میرے رسول کے نام پر بزاری جوانوں آج جوانی کے لمحات ہیں آج خوبصورت موسم ہے آج ماری جوانی کی ضرورت ہے جس وقت مغرب بے حیائی کا پورا جال لے کر سازشوں کا پورا امبار لے کر میدان میں اتر پڑا ہے ہم ابھی تک سوشل میڈیا کی بے حیائی سے باہر میں نکل سکیں ہم ابھی تک اپنی خلوت کو پاک کیوں نہ کر سکیں آؤ یہ عہد کریں میں اور آپ دین کے نام پر جئیں اللہ اور اس کے رسول سے وفا کریں یہ موقع ہے یہ غنیمت ہے اس وقت اشد ضرورت ہے اس کی دہلیس میں واپس پلٹ آئیں یار وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا کریم ہے وہ اتنا کریم ہے سامنے کھڑا شخص اتنی جلدی بات نہیں سنتا جتنی جلدی اس کی رحمتیں بندے کی پکار سن لیتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں کوڑا لیے جو ہے وہ مدینہ دل منورہ میں گشت کر رہے تھے کہ اچانک آگے سے ایک شرابی آگیا شرابی کی نظر پڑی حضرت عمر پر تو وہ تھر تھر کامپنے لگا کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بغل میں بوتل چھپا کر دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ مالک آج عمر کے کہر سے بچا لے سچی توبہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی شراب نہیں پھیوں گا یہ بھی دل ہی دل میں توبہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوگئے کہا کیا ہے تیرے پاس اس نے کہا عزت کچھ بھی نہیں کہا یہ کیا چھپا رہے ہو کہا عزت کچھ بھی نہیں کہا کیا ہے کہا سرکہ ہے اب زبان حضرت عمر سے بات کر رہی تھی لیکن دل مالک کی دہلیس پر پہنچ چکا تھا کہا کیا ہے تیرے پاس کازت سرکہ ہے کہا باہر نکالو جب اس نے بغل سے بوتن نکالی وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا وہ اتنا کریم ہے یار جو شراب کو سرکے میں بدل ڈالتا ہے کیا وہ تمہارے اور میرے گناہوں کو نیکیوں میں نہیں تبدیل کر سکتا یبدل اللہ اسے یہ آتہیم حسنات اس کی رحمتیں برس نہیں ہیں یہ اس کی رحمتوں کی بکار ہے یہ اس کی رحمتیں بلا رہی ہیں کل جو آنا ہے کفن میں مو چھپا چھپا گیا آج کھلے مو کے ساتھ آجو